بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیریش ہوں گے ویلکم کرتا ہوں واؤ نیو اپ ڈیٹ ٹی وی میں آج کی جو خبر ہے دبائی ویزا کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا آپ لوگوں نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے صرف دو منٹ کی ویڈیو بناوں گا چاہے آپ پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیس سے کسی بھی ملک سے آپ کا تلہ ہے تو ویڈیو آپ کے لیے خاص ہونے والی ہے ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا آپ لوگوں کو بڑی خبر دینے والا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں جو بھی چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو لازمی دبالیں ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا لائک ہم اس لیے بولتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو بھی ہمیں چاہنے والے ہیں ان کا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں چاہنے والے ہمیں پیار کرنے والے تو ویڈیوز بنانے کا ہمارا دل کرتا ہے نئی سے نئی جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہم آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں جل سے جل تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں جن کے ویزے غور سے سنیے گا غور سے سمجھیے گا جن کے ویزے فروری اور مارچ میں لگے تھے یو اے ای کے جانے والے تھے وہ اور کرونا کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے یہ سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے کمنٹس میں بہت سارے ایسے میسج آتے ہیں لیکن سوری بھائی ہم آپ لوگوں کو ریپلائی نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے دل سے شور سوری بول رہے ہیں تو ویڈیو ہم آپ لوگوں کے لیے بنا دیتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے جتنے بھی بینے بھائی میسج کر رہے تھے کہ ہمارا فروری یا مارچ میں ویزہ لگاتا اور ہم جانے لگے تھے تو کرونا کی وجہ سے جا نہیں پائے تھے تو اس کا کیا ہوگا تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تین مہینے تک آپ کا جو ویزہ وائلڈ رہتا ہے نوے دن کا لگا ہوتا ہے نوے دن بعد وہ اکسپائر ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے لیکن دبائی حکومت نے بہت بڑا اعلان یہ کیا ہے کہ جو میرے بھائی نہیں جا سکے تھے مارچ یا فروری میں جن لوگوں نے ویزہ خریدا تھا غور سے سنیے گا ان کے لیے باقی کسی کے لیے نہیں مبول رہا ان کے ویزے دوبارہ فری میں ایکٹیو کیے جا رہے ہیں اور آپ اگر نہیں آپ کا ویزہ ابھی تک ایکٹیو تو آپ کسی ٹریول ایجنڈ وغیرہ سے بات کر کے فری میں کوئی ایک رپیہ نہیں ہے کوئی جرمانہ نہیں ہے تو آپ اپنا جو ویزہ ہے وہ ایکٹیو کروا سکتے ہیں اور دوبارہ جو اپروول وغیرہ لے کے کرونا کا ٹیسٹ کروا کے جا سکتے ہیں تو یہ نئی خبر تھی بہت زبردست نیوز تھی تو ویڈیو اگر پسند ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ